یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں یہ سب قریب ہیں اصلا میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی محبتیں برابط کوئی بھی محفظ ہم لوگوں کی ان کے بغیر نامکمل سمجھتے ہیں ان کی خصوصی توجہ آئیے تازہ تازہ شیر انشاءاللہ پہوں گا ایک مطلب دو تین شیر سمار کرنے یہ آپ کے مزاج کو اگدم جگانے کے لیے پھرشباد میں آتا ہوں مرازہ کریں زمانہ بہت خوبصورت لیکن مدینہ کے بازار جیسا نہیں ہے زمانہ بہت خوبصورت لیکن زمانہ مدینہ کے بازار جیسا نہیں ہے چب اب اس کا یہ ہے چب اب اس کا یہ ہے کہ ساری زمین پر کہیں اور آقا کا روزہ نہیں ہے سبحان اللہ بہت اچھے کیا کہنے ہیں کہ ساری زمین پر بھئی زندہ بات بہت خوبصورت مطلع شکیل بھائی چب اب اس کا یہ ہے کہ ساری زمین پر کہیں اور آقا کا روزہ نہیں ہے کہیں اور کہ روزہ نہیں ہے زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینہ کے بازار جیسا نہیں ہے شیئر سمات کر لیں نائس ازانے بھی ہوتی نمازے بھی ہوتی بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا نبی کے نواسے نبی کے نواسے نگردن کٹاتے تو سب کہتے اسلام زندہ نہیں ہے نبی کے نواسے نگردن کٹاتے تو سب کہتے اسلام زندہ نہیں ہے تو سب کہتے اسلام زندہ نہیں ہے کوئی چڑھتے سورج سے کہے دے کسی دن بھری دو پہر میں تجھے دیکھ لوں گا بھری دو پہر میں چا کہنے ہیں یہ وہاں جانے سے پہلے کی بات ہے آپ ازاد تینہ سے کرتا ہوں کوئی چڑھتے سورج سے کہے دے کسی دن بھری دو پہر میں تجھے دیکھ لوں گا بھری دو پہر میں تجھے دیکھ لوں گا ابھی میری آنکھیں ابھی میری آنکھیں مکمل نہیں ہیں ابھی ان قدر میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی میری آنکھیں مکمل ہے ابھی ان قدر میں نے دیکھا نہیں ہے وہ جب چاہے مشکل کو آسان کر دیں وہ جب چاہے منگتوں کو سلطان کر دیں وہ جب چاہے منگتوں کو سلطان کر دیں شہدی کا دشتے ان آیت نہ پوچھو سمندر بیتنا کشادہ نہیں ہے شہدی کا دشتے ان آیت نہ پوچھو سمندر بیتنا کشادہ نہیں ہے سمندر بیتنا کشادہ نہیں ہے بہت ہی اچھا سنے ہیں آپ لوگ اور اگر دیر تک آپ نے سنا تو مجھے بھی مزاعت زیادہ آئے گا اور آپ حضرات کو بھی زیادہ آئے گا دیر تک سن لیجئے اور اچھا سن لیجئے پہنچاتا ہوں جی 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 میں ایک منقبت کے کچھ شیر پہنچاتا ہوں مولا کائنات کے بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے مکمل جب میں وہاں سے لوٹ آوں گا تب ہی شائری ہوگی لیکن کوشش ہونے لگی ہے مطلب ہو جاتا ہوں اللہ کرے دیر میں آئے آپ وہاں پہ آنا شیرِ خدا کے در کی زیارت کے سام 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 جنت لا یاد آئی جنت لا یاد آئی محبت کے سام جنت لا یاد آئی جنت لا یاد آئی اور ایک شیر سمات کرلیں یہ بات الگ ہے کہ شائر دنیا کے ہر علم کو تمام صلاحیتوں کو ٹچ کرتا ہے جب شائری مکمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے شائری میں شترنج نہیں ہوتی باوجود اس کے ہماری شائری میں ایسا پہلو ملے گا باتشاہ باتشاہ ہی رہتا ہے اسے پیادا کبھی نہیں مار پاتا یہ یاد رکھیں گا اس جملے پہ پہلو ملے گا یہ مطلہ پھر پڑھا ہے میں یہ مطلہ پھر سے پڑھا ہوں دیکھئے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو شائر ہی جس کا لفت لے پاتا یہی سے بولا ہے میں پھوٹا تم شیرِ خدا کے در کی زیارت کے سامنے جنت نایاد آئی محبت کے سامنے جنت نایاد آئی محبت کے سامنے یہ جھوٹے تک تو تاج کسی کام کے نہیں یہ تمہید ہے یہ شیر تمہید ہے تاکہ آگلے شیر پہ آپ غلط جگہ نہ پہنچ جانے یہ جھوٹے تک تو تاج کسی کام کے نہیں یہ جھوٹے تک تو تاج کسی کام کے نہیں صدق عمر کی خلافت کے سامنے صدق عمر کی خلافت کے سامنے خلافت کے سامنے اب شیر پہنچاتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اچھا میسے لے کر جائیں گے میں شیر پہنچاتا ہوں یہ شیر میں نے اس لیے پڑا تھا کہ ذہن غلط جگہ نہ پہنچ جائے ملازہ کرے آپ شیر پہنچاتا ہوں صدق عمر کی خلافت کے سامنے ان کے قصید مت پڑھو باز می رسول میں ان کے قصید مت پڑھو باز می رسول میں ان کے قصید مت پڑھو باز می رسول میں جو کچھ نہیں علی کی امامت کے سامنے جو کچھ نہیں جو کچھ نہیں علی کی امامت کے سامنے جو کچھ نہیں علی کی شکریہ اسلام میاں صاحب کا حکم ہے ملازہ کرے آپ ان کے قصید مت پڑھو ان کے قصید مت پڑھو باز می رسول میں ان کے قصید مت پڑھو باز می رسول میں جو کچھ نہیں علی کی امامت کے سامنے جو کچھ نہیں علی کی اوہ جس نے خدا کے سامنے خود کو جھکا لیا جس نے خدا کے سامنے خود کو جھکا لیا جس نے خدا کے سامنے خود کو جھکا لیا وہ شخص کیا جھکے گا حکومت کے سامنے وہ شخص کیا جھکے گا حکومت کے سامنے اور محافرے کا ایک شیر اور پھر اسی لہجے میں ایک منکبت کے کچھ اور شیر ذہن میں تازہ سماتے لیں حکومت کے سامنے حکومت کے سامنے دشمن کہا دشمن کہاں علی کے کہارف اے تے علی دشمن کہاں علی کے کہارف اے تے علی رائی کا ذکر مت کرو پربت کے سامنے رائی کا ذکر مت کرو پربت کے سامنے رائی کا ذکر جے 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 میں اس سے پہلے کہیں من سے پہلے کہیں شاید اسی حوالے سے پہلا یہی خاصیہ یہی ضمرا کھائے وہاں خیت فرمایا غرمان نے وہ آپ قریب سے سمجھ جائیں گے دشمن کہاں کہاں عزمت علی رائی کا ذکر مت کرو پربت کے سامنے رائی کا ذکر مت کرو اور قسمت بھائی اب میں زمین بدلہ ہوں بھائی یہ تھوڑا سا ڈسٹرپ کرا اس کو اچھا بجا دیں آپ میں اس وقت بہت فارم میں ہوں کوئی دکت نہیں دیکھیں مطلعہ بلکل نیا مقوم لگے رہا ہے لگے رہا نہیں بلکل ہے جس ایسے غم حسین میں پہلی یہ مطلعہ سننے پھر وہ سنا آتا ہوں ہم دوب جائیں گے ایسے غم ہے حسین میں ایسے غم ہے حسین میں ہم دوب جائیں گے دنیا کے غم ہمیں کبھی ڈھونڈ پائیں گے دنیا کے غم دنیا کے غم ہمیں میں اپنی نظامت کبھی نہیں کرتا اگر آپ کو لگے میں ادھر مقاتب ہوں تو ادھر ہو جائوں گا لیکن بولیئے گا شیئر کر لو پولیزیاں دنیا کے غم پھر سے پڑھوں ایسے غم ہے حسین میں ہم دوب جائیں گے دنیا کے غم ہمیں کبھی ڈھونڈ پائیں گے دنیا کے غم ہمیں کبھی ڈھونڈ پائیں گے دنیا کے غم ہمیں جس دن علی کے مست حکومت میں آئیں گے جس دن علی کے مست حکومت میں آئیں گے یہ بات ذہن میں رکھیا کہ اگر یعزیدیوں کے قبضے میں کعبہ سنلا ہوتا تو ہو سکتا ہے جو میں ایک شیر پہنچاتا ہوں سمات کرلیں جس دن علی کے مست جس دن علی کے مست حکومت میں آئیں گے کعبے پہلے بیت کی اُترن چہائیں گے کعبے پہلے بیت کی اُترن چہائیں گے اور جو دشمن علی کی حمایت میں آئیں گے جو دشمن علی کی حمایت میں آئیں گے روزِ حساب ساری عقل بھول جائیں گے آئے آئے عقل بھول جائیں گے عقل بھول جائیں گے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ شیرِ ہندوستان شیرِ خطابت اگر آپ نے شیر نہ دیکھو تو اسلام میاں صاحب کو دیکھ لیں آپ جو حضور سید زفر اقبال صاحب کے پاس پیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو ہیں وہ اس وقت انگلینوں میں موجود ہے ابول حسن میاں اور ببر شیر ان کے پاس بیٹھا ہوا آپ حضرت شیر کماز کر لیں میں اپنا شیر سنانا چاہتا ہوں اس لئے میں نے یہ تمہید باندھی ملاعظہ کریں بھڑکیں گے تم دبائیں گے اور بھاگ جائیں گے کیا مٹھنے بھی مٹھلا ہو رہا بھائی بھڑکیں گے تم دبائیں گے اور بھاگ جائیں گے بھڑکیں گے بھڑکیں گے تم دبائیں گے اور بھاگ جائیں گے شیروں سے بھیلی اے نا کبھی جیت پائیں گے شیروں سے بھیڑی اینا کبھی جیت پائیں گے شیروں سے بھیڑی اینا حضرات اس کلام کے اور بھی شیریں مجھے یاد دیں وقت بھی ہو رہا کچھ شیر حضور مفتی برطانیہ کی بارگاہ میں میں جاتا ہوں پڑھلوں اس لیے کہ ان کی محبتیں میرے سر پر سایہ بن کر رہتی ہیں مکتصر کریں سمار کریں مکتصر تیری چوکھٹ سے ملا جب راستہ شمشد دوہا تیری چوکھٹ سے ملا جب راستہ شمشد دوہا تیری چوکھٹ سے ملا جب راستہ شمشد دوہا ہم نے تبدے کی زمین کربلا شمشد دوہا پھول خشبو آئینہ حسن و وفا شبو کچھو تم پھول خشبو پھول خشبو آئینہ حسن و وفا شبو کچھو تم تم ہو اولا دے امام اولیاء شمشد دوہا تم ہو اولا دے امام یا رسول اللہ تم ہو اولا دے امام اولیاء اولیاء شمشد دوہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء شمشد دوہا تم ہو اولا دے امام تم سے مل کر الفتhot فخر المشائق مل گئی تم سے مل کر الفت 있어요 فخر المشائق مل گئی تم سے مل کر الفتstrings فخر المشائق مل گئی تم لیک زیر کو گریہ کر دیا شمسوں تو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے دیں نعرے تقبیل نعرے رسالت فیضان حضور فخر المشاید فیضان حضور فخر المشاید نعرے تقبیل نعرے تقبیل تم سے مل کر الفت فخر المشاید مل گئے تم نے ایک قطرے کو دھریا کر دیا شمسوں تو ہاں تم نے ایک قطرے کو دھریا کر دیا شمسوں تو ہاں تم نے اس قطرے کو دھریا تم نے اس قطرے کو دھریا کر دیا شمسوں تو ہاں تم نے اس قطرے کو دھریا کر دیا شمسوں تو ہاں رحمتوں پر رحمتیں میرے گھر نازل ہوئی رحمتوں پر رحمتیں رحمتیں رحمتوں پر میرے گھر میں رحمتوں پر رحمتیں نازل ہوئی میرے گھر میں رحمتوں پر رحمتیں نازل ہوئی آپ نے جس جن سے اپنا کہہ دیا شمسوں دوہا بہت اچھے سبحان اللہ کیا کہہ دیا شمسوں دوہا بہت اچھے آپ نے جس دن سے اپنا کہہ دیا شمسوں دوہا آپ نے جس دن سے اپنا کہہ دیا شمسوں دوہا بہت اچھے ہم نہ بھولیں ہم نہ بھولیں گے در مولا علی کی حاضری ہم نہ بھولیں گے در مولا علی کی حاضری اللہ اللہ ہم نہ بھولیں گے در مولا علی کی حاضری آپ کا بیٹا ہمارے ساتھ تھا سبحان اللہ ساتھ تھا شمچوں زندہ بار زندہ بار آپ کا بیٹا ہمارے اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہو گیا اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہو گیا تم نے جس جس تم آپ نے جس جس کو اپنا کہہ دیا شمچوں دوہا آپ نے جس جس کو اپنا کہہ دیا شمچوں دوہا تیری چوکھٹ سے ملا جب راستہ سبحانہ 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 دیوانہ دیوانہ تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا شکل بھائی ایک جملہ آپ پرداشت کر لیں آپ کی شاعری کا تمال یہ ہے جب آپ پڑھتے ہیں پورے ملک میں نے دیکھا ہے تو لوگ اس قدر اپنے آپ کو حاضر کر کے سنتے ہیں کہ وہ اپنا ریسپانس نہیں دے پاتے اس سے کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے شعر شاید ماں آتا ہے اور حضور کا کرم ہے کہ جہاں بیزار ہو کر سننے والے ہوتے ہیں وہاں بیزار ہو کر سنتے ہیں اور جہاں سمجھ کر سننے والے ہیں وہاں سمجھ کر سننے والے ہیں یہ سب سمجھ کر سننے والے ہیں یہ بولتے بھی ہے لوگ اللہ اور راہت کا وقت بھی اچھا خاصہ ہو کیونکہ میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور اس منقبت کے باقی شہر انشاءاللہ پھر کسی محفل میں سننے والے ہیں کیا بات آنگن ملا مچان ملے چھت نہیں ملے آنگن ملا مچان ملے چھت نہیں ملے جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملے جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملے آل نبی سے پھر گئے آل نبی سے پھر گئے جنت نہیں ملے آل نبی سے پھر گئے جنت نہیں ملے جنت کی آرزوں ملے آل نبی سے پھر گئے جنت نہیں 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 ملے جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے نعرے تکبیل اپنے حسین کے نام پہ دل کی آواز نکال دیجئے نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے رسالت فیضان شہید آزم عرص حضور فخر المشاید دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی سر مل گیا بیعت نہیں ملی اسی شہر پہ یہ کربلا پہنچے تھے اب جس جس کو کربلا جانا ہے ہاتھ دھوکو یا حسین یا حسین کھوے ہوکے بولو یا حسین یا حسین ارے جب شکل جا سکتا ہے تم جی نہیں جا سکتے گو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی ایک شہر اور سن لیں پھر تین چھر چھر مولایا کھانا کی بارگاہ میں چاہتا ہوں ملہاہتا کرلیں آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب بولے آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب بولے اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی آقا جہالت نہیں ملی بیعت روائے کھو بر حادر میں بہت سنسیدہ لہجے میں منقبت کے پچھ شہر اور پروں اب پھر حکم ہوگا صدی اللہ ڈا آ دور پر روں گا حالانکہ باقت بھول تو جلا بس دو چار سنسل بہت تیزی سے پڑھوں گا بہت تیزی کی لہجس میں تمہارا نام جہاں لے لیا علی مولا مصیبتوں کا ہوا خاتم علی مولا بہت اچھے مصیبتوں کا ہوا خاتم علی مولا نبی پاک نے فرما دیا علی مولا نبی پاک نے فرما دیا علی مولا نبی پاک نے فرما دیا علی مولا بہت بڑا ہے تیرا مرتبہ علی مولا بہت بڑا ہے تیرا مرتبہ علی مولا بہت بڑا ہے تیرا مرتبہ علی مولا تمہاری شان کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تمہاری شان کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تمہارا نام ہے شیرِ خدا تمہارا نام ہے تمہارا نام ہے لکب تمہارا ہے شیرِ خدا اللہ 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 تمہارا حجرِ خدا علی مولا تمہارے درسِ ولایت کے تاج بٹھتے ہیں تمہارے درسِ ولایت کے تاج دیکھیں جتنے اولیاء اللہ ہیں سب انہی کی جھوٹیوں کو چھوم کر اللہ والے بٹھتے ہیں تمہارا نام حجرِ خدا علی مولا تمہارے درسِ ولایت کے تاج بٹھتے ہیں بہت اچھا مصرہ بھائی تمہارے درسِ ولایت کے تاج بٹھتے ہیں تمہارے درسِ ولایت کے تاج بٹھتے ہیں سب تمہارے منگتا ہے سب اولیاء اللہ مولا تمہارے منگتا ہے سب واہ 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 کیا کہیں جندہ بات سلامت رہو سالتے ہو دیکھیں یہ فلوڑی ایک شہر ہو رہا ہے اگر بھولوں تو مزا دیئے گا کہیں قسم خدا کی یہ دل اب کہیں نہیں لگتا قسم خدا کی یہ دل اب کہیں نہیں لگتا یہ بھول سکتا ہوں گو سازی ہے قسم خدا کی یہ دل اب کہیں نہیں لگتا قسم خدا کی یہ دل اب کہیں نہیں لگتا لگی ہے جب سے نجف کی حوالی لگی ہے جب سے بڑا شہر ہے بھئی نجف کی حوالی کیا محاورہ استعمال لگا ہے محاورہ بھئی زندہ بھائی قسم خدا کی یہ دل اب کہیں نہیں لگتا لگی ہے جب سے نجف کی حوالی قسم خدا کی یہ دل اب کہیں نہیں لگتا قسم خدا کی یہ دل اب کہیں نہیں لگتا نجف کی جب سے لگی ہے لگی ہے جب سے نجف کی حوالی مولا لگی ہے جب نجف کی حوالی مولا نبی کا دین بچایا تمہارے بیٹوں نے آج بھی بچا رہے ہیں جو تکریر ہوتی وہ اسی کا اشارہ ہے نبی کا دین بچایا تمہارے بیٹوں نے لبی کا دین بچایا تمہارے بیٹوں نے لبی کا دین بچایا تمہارے بیٹوں نے ہے کون تم سے بڑا باوالی مولا اللہ اللہ تم سے بڑا باوالی مولا میرے سفینے میں توفہ پناہ لینے لگے میرے سفینے میں توفہ پناہ لینے لگے باوالی مولا میرے سفینے میں توفہ پناہ لینے لگے میں لکھا ہوا دیکھ کے پڑھنے میں تھوڑا ہلکتا ہوں اس کے لئے معذرت کا لیکھ مطلب میں کوئی غلطی ہو گئی وہ مہمان کا بات ہی تھا گرتے ہیں شہسوار ہی بھائی مہمان بھی شرط رکھا تھا کہ وقت پڑا تو ورنہ نبی کے بعد بہت بڑا ہے تیرا مرتبہ مولا میرے سفینے میں توفہ پناہ لینے لگے میرے سفینے میں توفہ پناہ لینے لگے مدد کے واسطے جب لکھ دیا علی مولا مدد کے واسطے جب لکھ دیا علی مولا میرے سفینے کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا میرا سفینہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا میرا سفینہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا میرے سفینے کہنا خدا علی مولا میرا سفینہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا میرے سفینے کہنا خدا علی مولا میرے سفینے کہنا خدا علی مولا بہت بڑا ہے تیرا مرتبہ علی مولا بہت بڑا ہے تیرا مرتبہ علی مولا بزمکہ افتتام ہو جائے حضرات تشریف رکھیں حضور فقر ملت دے کے اعلان فرمائیں گے اس کے بعد دیکھیں اب صلاة و سلام پڑھا جائے گا بڑے عدب سے آپ حضرات سے میں گزارش کروں کہ اس کے بعد فوراں محفل سما جو لوگ محفل سما میں بیٹھیں گے وہ اٹھ کے پھر نہیں ہوں صلاة و سلام کے بعد جو لوگ جانا چاہے ہیں دعا کے بعد جا سکتے ہیں جب محفل شروع ہو جائے گی تو یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوں اور محفل سما بھی صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی ہوگی اس لیے کہ عدب کا تقاضہ ہے یہ جو پورا کہیں سری لنکا اور کہیں بنگلہ دیش اور کہیں بیچ میں سمندر سے بنا کے جو بیٹھیں آپ لوگ عدب کے ساتھ بیٹھیں گے تو جب صلاة و سلام ہو جائے آپ کو شوق ہے اسلم نیازی قوال نیاز بے نیاز رحمت اللہ تعالیٰ جب سما شروع ہو جائے گی تو نو انٹری پھر آپ جان نہیں سکتے ہیں اس لیے بہت پہلی سمیں اعلان کر دی رہا ہوں اور وہ تمام جو قوال ہیں وہ آ جائیں اور احمد اپنی سیٹنگ تیار کریں صلاة و سلام کے لئے پہلے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ناز کے پالوں کا صدقہ نور کے حالوں کا صدقہ زہرہ کے لالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ 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 سلام علیکہ